بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ تمام دوست خیریا سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں derivative کے طابق کو دیکھیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم constant کا کس طرح derivative لے سکتے ہیں یا power rule کو کس طرح apply کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ derivative میں ہمارے پاس جو constant کا derivative ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے کوئی بھی number ہوگا جا بھی ہم اس کا derivative لیں گے تو وہ zero کے برابر آئے گا اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے power rule اگر کوئی بھی function ہے اس کی power ہے n ادھر ہمارے پاس جو n ہے یہ ہمارے پاس rational number ہے یہ pasty بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے اور fraction میں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اگر کوئی ہمارے پاس function آجائے جس کی power n ہو تو ہم اس کا derivative کس طرح apply کر سکتے ہیں یہ formula اس طرح ہے کہ جو power ہوگی اس کو ہم شروع میں لے لیں گے function کی power میں یہ کمی کریں گے اور function کا دوبارہ x کے لحاظ سے derivative لیں گے ادھر ہمارے پاس function ہے x تو ہم دوبارہ derivative لیں گے تو یہ n x کی power n minus 1 اب same variable کا اسی variable کے لحاظ سے جو derivative ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ماننا آجائے گا تو ہمارے پاس formula کیا بن گیا n x کی power n minus 1 ٹھیک ہے جی اب میں مختلف examples کروں گا جس میں یہ دونوں فارمولے استعمال ہوگی تو پہلی example ہے ہمارے پاس ہم نے derivative لینا ہے 3 x کی power 4 over 3 اس کا ہم نے derivative کو نکالنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں اب کیونکہ نمبر جو ہے وہ function کے ساتھ ضرب ہو رہا ہے multiply ہو رہا ہے تو یہ نمبر شروع میں آجائے گا derivative میں شروع اب function کی power ہے آپ کے پاس 4 over 3 تو یہ وہاں فارمولا apply ہوگا power power شروع میں function کی power میں ایک کمی ٹھیک ہے جی اب function کا دوبارہ x کے لحاظ سے derivative اگر ہمارے پاس function کیا ہے x تو x کا x کے لحاظ سے لیں گے derivative تو ہمارے پاس یہ 3 اس 3 سے کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا سوہ کے پاس کیا بھر جائے گا 4 x کی power 4 over 3 minus 1 اس کو ہم ہلکا لیتے ہیں 4 over 3 minus 1 3 4 zafical آپ لیں گے 3 آئے گا 3 کو 1 سے multiply کریں گے تو کہ آ جائے گا 3 تو یہ آپ کے پاس 1 over 3 تو یہ آپ کے پاس کیا ہے 1 over 3 x کا x کے لحاظ سے 1 تو یہ آپ کے جواب کے آ جائے گا 4 x کی power 1 یہ ہمارے پاس پہلی example تھی جس پر ہم نے power rule کو دیکھا اب دوسری example کر سہیں اور ہمارے پاس second example ہے یہ ہمارے پاس function ہے جس کی power ہمارے پاس 2 ہے ٹھیک ہے اب اس پر یہی power rule لے گا power شروع میں تو اس کی power 2 ہے شروع میں function میں یہ power میں سے ایک کمی اور function کا دوبارہ x کے لحاظ سے derivative ادھر function ہمارے پاس x تھا ادھر ہمارے پاس function 1 minus 2 x دوبارہ دیکھیں پاور شروع میں پاور شروع میں function کی power میں سے ایک کمی function کا دوبارہ derivative ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا دیکھتے ہیں 2 1 minus 2 x کی power 2 میں سے 1 کو minus کیا تو 1 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس derivative x کے لحاظ سے اس کا الہرہ لے لیں گے derivative اس کا الہرہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا دیکھتے ہیں 1 minus 2 x یہ ہمارے پاس number ہے اس کے طریقے سے یہ constant کا ڈیریویٹر لیتے ہیں وہ 0 آتا ہے تو constant x 0 0 آگیا یہ 2 number 2 جو ہے وہ function سے ورٹیپلائی ہو رہے 2 شروع میں آ جائے گا اور x کا ڈیریویٹر ٹھیک ہے جی اب next ہمارے پاس 2 1 minus 2 x یہ minus 2 یہ 0 تو ختم ہو جائے گا minus 2 x کا x کے لحاظ سے کسی بھی variable کا اسی کے لحاظ سے derivative 1 ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا 1 تو اب اس کا جواب ہے میں لکھ رہا ہوں تو یہ آپ کے پاس کیا رہے ہے 2 1 minus 2 x اور یہ ہمارے پاس 2 کو 1 سے multiply کریں 2 minus 2 minus 2 آئے ٹھیک ہے ہے اب اس 2 کو اس 2 سے multiply کیا 2 2 2 4 plus minus minus ادھر plus ہے minus minus تو ہمارے پاس جواب کیا جائے گا مائنس 4 into 1 minus 2 x ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس second example تھی اب میں نے آپ بتایا کہ یہ آپ کے پاس positive ہو سکتا ہے power negative بھی ہو سکتی ہے fraction میں بھی سکتی ہے یہ میں example ہے ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس جو power ہے وہ کیا ہے minus 4 ٹھیک ہے اس کا ہمیں derivative لیتا ہے تو ادھر میں ہمارے پاس function آرہا ہے اس کی power آرہی ہے ٹھیک ہے تو power roll apply ہوگا تو power شروع میں function کی power میں سے کمی اور function کا دوائے ہے تو ادھر ہمارے پاس function کیا ہے 2x minus 1 تو اس کا دوائر elevator لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس کیا آجائے رہا minus 4 2x minus 1 minus 4 minus 1 آپ کے پاس کیا آجائے گا minus 5 آجائے 2 moins 4 2 2 مائنس 1 کی پاور مائنس 2 یہ 2 جو ہے یہ فنکشن سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو یہ ڈیری ویٹر کی شروع میں آ جائے گا یہ کانسٹینڈ ہے کوئی نمبر ہے اس کا ڈیری ویٹر ہمارے پاس 0 آئے گا اب ویری ایبل کا اسی کے الہات سے ہمارے پاس ڈیری ویٹر 1 آئے گا 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کیا 2 میں سے 0 کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس 2 آ جائے اب اس 2 کو اس 4 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس کیا لے گا ملٹیپلائی کیا تو اب میں نے آپ کے سامنے 3 اگزیمپلز کی جس میں ہم نے پاور رول کو دیکھا اور دیکھا کہ کانسٹینڈ کا ڈیری ویٹر ہم کس طرح لکھا سکتے ہیں اور اس کا ڈیری ویٹر کیا ہوتا ہے اس کی میں پلی لیسٹ بھی بنا دوں گا جس سے آپ پسانی سے میری آنے والی ویڈیوز جو کہ ڈیری ویٹر کے بارے میں ہوگی چین رول پروڈکٹ رول پوشنٹ رول اور مزید آئے گی ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس سے ایو لیول میتھ ایف ایس سی بی ایس سی یا ڈی ای میتھ کے بارے میں پڑھنے چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیئے گئے ویٹس ایپ یا میل پر اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبکرائب کیجئے اور بیل کے آئیٹر کو دبائیے تاکہ آپ کے پاس مزید ویڈیوز بات سانے پور سکیں آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش کے اپنے والدین کی عزت کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ